بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان زد عام ہے آج کے لیے معاملہ گیس انفروسٹریکچر سرچارج کی مد میں دو سو آٹھ عرب روپے معاف کرنے پر ایک طویل بحث ہوئی ہے آج سینٹرل کیبنٹ اجلاس میں اور حکومتی معاشی ٹیم نے کابینہ ارکان کو معاملے پر تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے یہ وہ معاملہ ہے جو زبان زد عام ہے ہر کوئی اس معاملے کو ڈسکس کر رہا ہے کہ دو سو آٹھ عرب روپے آخر کیوں معاف کی ہے وزیر آزم نے اس پر یہ کہا ہے کہ معاشی ٹیم دو سو آٹھ عرب روپے معاف کرنے کی تفصیل قوم کے سامنے رکھے انہوں نے واضح کیا کہ میں قوم کے پیسوں کا ذمہ دار ہوں محافظ ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں یہ قرضیں معاف ہوئے اگر وزیر آزم خود محافظ ہیں ان کی اجازت کے بغیر ایسا کیسے ہو گیا بزار حکومت کو بھی ایک سال مکمل ہوا ہے ستائیس اگز کو ان کی کابینہ نے حلف لے کر ذمہ داریوں کا آغاز کیا تھا پنجاب حکومت نے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہی وزیر آزم کے ویجن کے مطابق لاہور اور راولپنڈی سمیت اہم شہروں میں بے آسرہ مسافروں کے لیے شلٹر ہومز اور پناہ گاہیں تعمیر کی جیسے ہی ان کی حکومت برسر اقتدار آئی تداوزات کے خلاف آپریشن کیا قبضہ مافیا سابق مزرع سے لے کر لاکھوں ایکر ارازی واگزار کروائی پی ٹی آئی کی سمائی حکومت نے بلدیاتی نظام کا ڈھاچہ بھی تبدیل کیا اور پنجاب اسیملی سے ایک نیا بلدیاتی مصمدہ آپوزیشن کی شدید مخالفت کے باوجود منظور کیا پنجاب حکومت نے ایک سال میں جہاں اہم منصوبوں کا آغاز کیا وہی پولیس ریفارمز کا انتخابی وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہی ہے تھانا کلچر سٹریٹ کرائم پولیس کے رویے میں کوئی تبدیلی پنجاب میں نہیں لائی جا سکی ہے اچیائے ضروریات ادویات کی قیمتیں تک وہاں پر مڑھیں اور ان قیمتوں میں اضافے نے عوام کی کمر توڑ دی پولیس ریفارمز کا وعدہ آخر کیوں بورا نہیں ہوا الیکشن کیمپین میں خان صاحب بھرپور طریقے سے اس معاملے کو اٹھاتے تھے پولیس کا رویہ بدلہ ناکرائم ریٹ کم ہوا گنشتہ روز دو لوگ جرے حراسہ تشدد سے قتل ہوئے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک توفان برپا ہے اور مہگائی بہت زیادہ بڑھی یہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے مخصوص تعداد میں کچھ ہیلتھ کارٹ ضرور جاری کیے گئے اس کے علاوہ صحت کے نظام کی بھی اگر بات کرنے تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ٹیسٹ جو سرکاری ہسپتالوں میں ہوتے تھے ان کے قیمتیں بھی بڑھا دی گئی جو فری تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے ان اہم معاملات پر بات کریں گے آج کے نیوز ون سپیشل میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار شاہد میتلا صحافتان تحریکل کے انصاف کے رہنما عثمان بسنہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ میتلا صاحب وفاقی کابینہ کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے آج جس کی صدارت وزیر آزم پاکستان عمران خان نے کی ہے اس اجلاس میں وفاقی کابینہ کے عراقین نے مختلف کمپنیز کو جو دو سو آٹھ عرم روپے معاف کیے گئے تھے گدششہ روز اس پر سوالات اٹھا دیئے ہیں گیس انفرسٹریکچر سرچارجز کی بند میں دو سو آٹھ عرم روپے معاف کرنے پر آج بڑی طویل بحث ہوئی ہے حکومتی معاشی ٹیم نے اس معاملے پر کابینہ ارکان کو تفصیلی بریفنگ بھی دی پرائر منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ معاشی ٹیم یہ جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامدے رکھے سر کیا معاملہ ہے کیا ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا پر اگر یہ معاملہ نہیں اٹھتا تو کیا پرائر منسٹر اس پر نوٹس لیتے ہیں جواد بہت شکریہ دیکھئے وزیر آزم عمران خان کی ہمیشہ سی یہ ترجیح رہی ہے کہ جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں اس پر کام ہونا چاہیے اس پر بات ہونی چاہیے کرپشن کے وہ اگینسٹ ہے اور اس طرح کی جو ریلیف دیے جاتے ہیں مختلف سنتکاروں کے اس کے ہمیشہ سے وہ پچھلے بائیس سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خلاف رہے ہیں لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ دو سو آٹھ ہڈ اپ روپے کی یہ جو اماؤنٹ ہے جو کہ کسٹمر سے کنزیومر سے دو ہزار گیارہ کے بعد اور دو ہزار بارہ جنوری میں جو یہ آرڈیننس ایک ارب روپےہ ٹوٹل جو ہے ان کمپنیز کے ذمہ آتا ہے یہ میرے پاس لسٹ بھی موجود ہے اس میں آئی پی بیز ہیں اس میں وابڈہ ہے اس میں جنکوز ہیں اس میں اور بڑی ساری دوسرے کمپنیز ہیں پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹیڈ بھی ہے پی پی ایل جس کو کہا جاتا ہے گیس کی سی این جی اور الین جیز کمپنیز ہیں فرٹیلائزر کمپنیز ہیں تو یہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سنتکار ہے اج اب وزیراعظم کی جانب سے اس کا نوٹس لینا اس کی مکمل تحقیقات کے لیے بات کرنا کاوینہ میں بھی آج لمبی چوڑی بات کی ہے اور انہوں نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ جو معاشی ٹیم ہے وزیراعظم کی وہ عوام کو آگاہ کرے اور میڈیا کو اس کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں یہ بڑا خوش آئند ہے اس کا خیر بنتم ہونا چاہیے لیکن جواد دیکھیے کہ یہ ایک دم سے آرڈیننس نہیں آگیا اس کو پہلے بھی کابینہ میں ڈسکس کیا گیا تھا وزیراعظم کو پروپر اس پر بریفنگ دے گئی تھی وزیراعظم کو کیسے اس پر بریفنگ دے گئی تھی اب جو کابینہ کے ازلاس ہوتے ہیں ان سے مجھے اچھی خاصی آگاہی ہے آگاہی اس لیے ہے کہ میری باتچیت ہوتی رہتی ہے وزیراعظم سے بھی دیگر لوگوں سے بھی وزیراعظم کو میں ہمیشہ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ وزیراعظم کو میس گائیڈ کیا جاتا ہے وزیراعظم کو صحیح حقائق نہیں بتا جاتے وزیراعظم کو ایک پکچر پیٹ کی جاتی اور دوسری پکچر دوسرا رخ جو ہے اس سے آگاہ نہیں کیا جاتا اب اس کیس پہ وزیراعظم کو بریفنگ یہ دی گئی کہ دو ہزار بارہ کے بعد سے کچھ جو کمپنیز ہیں وہ عدالتوں میں چلی گئی اور چار سو سولہ بلین روپیز کی جو واجبات تھے جو کہ ان انڈسٹلیسٹ نے دینے تھے گورنمنٹ کو وہ نہیں دے رہے ان پر سٹے آرڈرز ہیں اچھا بجائے یہ ہوتا جواب کہ ان سٹے آرڈرز کو ویکیٹ کروایا جاتا وزیراعظم کو یہ کہا گیا کہ اگر ہم ان کے ساتھ پیچ اپ کر لیں اگر ان کے ساتھ این آر او کر لیں جس کے وزیراعظم بڑے اگینسٹ ہے تو ہمیں دو سو آٹھ عرب روپے مل جائیں گے اچھا یہ دو سو آٹھ عرب روپے نہیں ہے یہ ٹوٹل تین سو عرب روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے دو سو آٹھ عرب روپے تو پرنسپل اماؤنٹ ہے اور ڈلے کی صورت میں یہ اس آرڈیننس یہ ایکٹ ہے بسکلی یہ آرڈیننس تاریخ کیا گیا یہ ایران پاکستان گیس پائپلائن جو تھی اس کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے یہ سرچارش لگایا گیا تھا جو کہ کمپنیز نے دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک وصول کیا ہوا ہے عزد عمر صاحب نے کہا کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ ہم آدھے پیسے اگر لے لیں گے تو وہ جو کمپنیز ہیں انڈسٹلیسٹ ہیں وہ اپنے جو سٹے آرڈرز ہیں کوٹس میں اس کو ویکیٹ کروا لیں گے اور ہمیں وہ پیسے مل جائیں گے جو کہ بلکل غلط تھا دیکھیں سٹیٹ اپنی دٹھ جو ہے اس کو قائم کرتی ہے وزیراعظم کو غلط طور پر بریف کر کے یہ آرڈیننس یہ جو ہے یہ مراد جو ہے وہ جو دے دی گئی ہے دیکھیں پاکستان اس وقت فینینشل کانسٹرینس کے حوالے سے بدترین معاشی صورت حال کا سامنا کر رہا ہے ایسی صورت میں جو واجبات ہیں جو ڈیوز ہیں جواب سن لیجئے میں کمپلیٹ کر لوں ایسی صورت میں اس طرح کا ریلیف دینا انڈسٹلیسٹ کو یہ بہت بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی ایک اور بات کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے انڈسٹلیسٹ سے ان مافیا سے کبھی شگر مافیا کبھی ٹیکسٹائل مافیا کبھی آئی پی بیز مافیا اور اس طرح کے مافیا سے ہم پچھلے بہتر سالوں میں بلیک مل ہو رہے ہیں ہم کبھی سبسیڈی دے رہے ہیں پچاس عرب روپے کی ٹیکسٹائل سیکٹر کو کبھی ہم شگر مافیا کو پچیس تیس عرب روپے کی سبسیڈی دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ وہ پھر بھی عوام کی جیبوں سے نکالے جاتے ہیں اب یہ کہنا کہ اس سے مہنگائی کم ہوگی یہ جو اقدام ہے اس سے مہنگائی کم ہوگی یہ سرہ سر غلط ہے سرہ سر غلط ہے سات سو ایک عرب روپے کے واجبات تھے دو سو پچاسی عرب روپے تو لیے جا چکے ہیں بھائی اور چار سو سولہ عرب روپے بکایا تھے وہ آپ کو لینے تھی بلکل بلکل میں اس مہنگے پر آپ سے آگے بھی بات کرتا ہوں اسمان بسرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں بسرہ صاحب پرائیم منسل صاحب نے آج اجلاس میں کہا ہے کہ قومی خزانے کا محافظ ہوں دو سو آٹھ عرب روپے کے قرضوں کی محافظ سے متعلق حقائق کو تون مرود کر پیش کیا جا رہا ہے صاحب کیا حقائق ہیں کیا یہ بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جواد بھائی آپ کا بہت شکریہ اور میں شاہد میتلا صاحب کی حتم میں بھی سلام عرض کرتا ہوں بڑے ہمارے زبردست صحافی ہیں شاہد بھائی اسلام علیکم دیکھیں بڑا اچھا آج زبردست صاحب پروگرام کنڈک کر رہے ہیں کامس کام پچھلے چند دنوں سے جو سوشل میڈیا پر بالخصوص ایک بڑی شدت کے ساتھ ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور میری حیرانگی کی حد جو ہے وہ بالکل آخری عدوں کو چھونا شروع ہو گئی جب مجھے پتا چلا کہ ہمارے میڈیا سے وابستہ لوگوں کو بھی کل تک بلکہ آج تک بہت سے لوگوں کو اس کے حقائق کا علم نہیں ہے شاہد میتلا صاحب نے اس کی بہت سی چیزوں کے اوپر سے جو ہے وہ بالکل حقائق سمیت بات کی ہے جو ہے میں تھوڑا صاحب چاہوں گا مجھے ٹائم دیں تاکہ آپ کے ٹیلیویزن کے توسط سے آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں تک حقائق جو ہیں وہ جا سکے بالکل آپ حقائق بتائیں سر اور میں گورنمنٹ کا اور اس کے اندر نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھوں ہمیں انڈرسٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ گیس انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ جو ٹیکس تھا یہ دو ہزار کیارہ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک بے جاہ طور پہ بے جاہ طور پہ لوگوں کے اوپر لگا دیا جو کہ سنتی سارب بھی تھے اور غیلو سارب بھی تھے کیوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو گیس پیپلز کا منصوبہ انہوں نے سائن کیا تھا ایران کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کوئی جتنی بھی اخراجات ہیں وہ ہمیں ہمارا کنزیومر ادا کر دے تلیہ کسی حد تک یہ ریشنل تھا لیکن جب وہ گیس کا منصوبہ کبھی شروع نہیں ہو سکا تو جب یہ دو ہزار گیارہ کے اندر یہ ٹیکس لاغو کر دیا گیا تو جو ہماری کے پی کے جو سنتکار تھے وہ کوٹ کے اندر چلے گئے جب وہ کوٹ کے اندر چلے گئے تو پشاور ہائی کوٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ سرچارج لینا یہ ٹیکس لینا ان سے سرہ سر نائنصافی ہے اچھا وہ حکومت جو تھی اس وقت کی کی پی کے کی وہ چلے گی اس کے خلاف سپریم کوٹ کے اندر اب یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ وہ چیز ہے اگر ہم اس کو مس کریں گے تو ہم اس پوری بات کو کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے سپریم کوٹ نے پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ کہ سنتکاروں اور گریلو سارفین سے گیس انفرسٹرچر ڈیویلپمنٹ کی ماد میں لیا گیا تمام پیسہ ناجائز ہے اور یہ پیسہ ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے یہ فیصلہ ہو گیا سپریم کوٹ کے اندر اور انہوں نے آپ پھولڈ کیا ہائی کوٹ کے فیصلے کو اب جب آئی نوازشری صاحب کی حکومت تو پنجاب کے اندر جو ہمارے سنتی لوگ تھے جو گیس استعمال کر رہے تھے گریلو سارفین بھی تو گورنمنٹ جو نوازشری صاحب کیس نے اس کو منوبر کیا اور اس میں سے گریلو سارفین کو نکال دیا اور تمام تربوٹ اس پائپ لائن کے اخراجات کا جو کبھی ابھی بنی نہیں تھی اور جس کے وہ بنی فیشری نہیں تھے کوئی لوگ ان پر ڈال دیا جو ہماری سنتوں کو چلا رہے تھے اب اس سے کیا ہوا کہ جو ہماری انپورٹی بنانے کے چیزیں جو ہماری منفریکشنگ انپورٹی وہ بہت کافٹ اوپر چلی گئی ان لوگوں نے بھی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کے اندر ایک فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کے اوپر ایک لینڈ مارک لیسیجن موجود ہے تو وہ بھی چلے گئے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ ہمیں لیے کیسے کے اندر یہ سبجات جو ہے اس کو ماف کر دیا گیا ہے ہمیں بھی ماف کیا گیا ہے اور جو ہم نے اب تک ادائی کیا ہے اس کو واپس کر دیا گیا ہے یہ جو سٹے آرڈر کے آپ بات کر رہے ہیں شاہد بھائی بات کر رہے ہیں یہ سٹے آرڈر سنجاب کسی گورنمنٹ یعنی شہباز شیئے کی گورنمنٹ نے لیا تھا تاکہ یہ ہر صورت انسانتی جسار بھی ہیں ان سے یہ پیسے لیے جائیں اب جب وہ سٹے آرڈر موجود ہیں اب میں کیونکہ قانون کا طالب بھی لوگوں اب اس جکتے کو آپ ذرا سمجھئے تو بہت چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی اب حکومت کو آج فیصلہ یہ کرنا تھا کہ یا تو ساتھ سو ایک عرب روپے کے توٹل واجبات ان لوگوں کے ذمہ ہیں یا تو وہ ان کو سپریم کورڈ لے جانے دیا جائے اور جو وہ ادا کر چکے ہیں کیونکہ سپریم کورڈ کے انداء محالوہ اس کا فیصلہ یہ آنا تھا کیونکہ سپریم کورڈ نے اس کے اندر جزمنٹ دے رکھی ہے کہ یہ پیسے ان کو واپس لے جائیں یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے تو جب گولن نے آج ہم نے جب دیکھا کہ اگر ہم اس کو یا سے اس کے وکیت نہیں کریں جو انشاءات بھائی کیا رہے ہیں سپریم کورڈ کے آرڈر تو آرڈی موجود ہے اس کے اندر تو سپریم کورڈ اپنی ایک آرڈی فیصلہ آپ کا پوائنٹ ہے اسمان بسرہ صاحب میتلا صاحب بسرہ صاحب ظلم زیادتی کہہ رہے ہیں ان کمپنیز کے ساتھ جو اربو روپے کی شیئر ہولڈرز ہیں جو عوام کے ساتھ ظلم جاتی ہو رہی اس پر تو یوٹرن یا اس حوالے سے نظر سانی نہیں کی جا رہی ہے میتلا صاحب سب کچھ جواد بھئی میں صرف آپ کا ایک منٹ لوں گا تاکہ میں اس کو کنکلوڈ کرلوں میری بات کنکلوڈ ہوں چلے ٹھیک ہے سر آپ کمپلیٹ کرنے جواد بھئی آپ لوگوں کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب حکومت کے اوپر آج جو ہماری حکومت ہے کو فیصلہ یہ کرنا تھا کہ یا تو ہم ان لوگوں کا فیصلہ یہ کروالیں اور سپریم کورڈ جو کہ پیمہ فشاہی یہی فیصلہ دیتی جو پہلے اورڈی سپریم کورڈ نے دیا ہوا ہے کہ آپ جو پیسے ان سے آپ نے سرچارج کی مرد میں گیس انفرسرکل کی مرد میں اربو روپیہ ان سے لیا ہے وہ واپس کر دیجئے تو یہ کیا بہتر نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک رینجمنٹ ٹیہ کر لی ہے کیونکہ جو ہماری ناتواں ایکانومی ہے وہ تو اب مافورڈ نہیں کر سکتے تو جو اربو روپیہ ان نے گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے تو پھر سپریم کورڈ کے لام کیوں نہیں لیا جا رہا سر میرا بھی ایک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ پیسہ غلط لیا گیا وہ واپس کیا جا رہا ہے اربو روپیہ کی شیئر ہولڈرز کمپنیز ہیں جو عوام دوہائیں دے رہی ہیں پچھلے ایک سال سے اس پر تو اس ظلم زیادتی پر تو کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا جا رہا مطلعہ صاحب آرڈیننس کے تحت ہوا ہے سب کچھ کون لوگ ہیں جو ریاست سے بھی زیادہ مضبوط ہیں آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ وہ بڑے بڑے مافیاز ہیں جو ستر سال سے اس ملک پر مسلط ہیں دیکھئے جواز جو عثمان بسرہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ مجھے یاد نہیں بڑھتا لیکن یہ چونکہ لائر بھی ہیں اور زیادہ بائے علم ہیں تو میں ان کی بات سے ان کی بات کو آگے بٹھاؤں گا کہ اگر سپریم کورٹ نے ایسا آرڈر دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ال لیگل ہے جو جی آئی پی سی ہے تو اس میں آپ کے پاس آپشنز موجود ہوتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف ہمیشہ بہت سارے ڈسینز آتے ہیں اس کا ایک پروٹکول موجود ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو دوبارہ اپروچ کرتے ہیں سپریم کورٹ کو کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ریویو ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں ریویو کر کے بہت سارے ڈسینز ہوتے ہیں جن کو امنٹ کر دیا جاتا ہے آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے آپ میرے پاس جو ابھی جو فگرز پڑے ہوئے ہیں دیکھیں ٹو ایٹی فائب ملین روپیز ہم پہلے وصول کر چکے ہیں سات سالوں میں آٹھ سالوں میں جنوری دو ہزار بارہ سے دو ہزار اٹھارہ تک ہم نے کوئی دو سو پچاسی عرب روپے ایک تو وصول کی ہیں لیکن اس میں دو ریجیم ہم دیکھتے ہیں اس میں دو ہزار بارہ سے دو ہزار پندرہ کا ایک ارسہ ہے اس میں ہم نے ایک سو سنتالیس بلین روپیز جو ہیں ان لوگوں سے کلیکٹ کی ہیں اس کے بعد دو ہزار پندرہ سے اٹھارہ تک ہے اس میں بھی ہم نے ایک سو چوالیس بلین روپے ہم نے ان سے وصول کی ہیں اچھا یہ سارے لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑے انڈیسٹ لسٹ ہیں اور ان کی آج بھی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے اچھا یہ ہم نے ایک ٹرنڈ دیکھا ہے یہ اصد عمر صاحب کی تجویز تھی کہ اس طرح سے کر لیا جائے اصد عمر صاحب شگر ماف کیا کے خلاف بولتے رہے ہیں لیکن ابھی اس والی گورنمنٹ نے ان کو دوبارہ پھر سے ریلیف دیا سبسیڈی دی جس کو کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو اور بہت سارے دوسرے جو شگر کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اچھا اس کے لیے آپ کے پاس بار بار یہ ہمیں کہہ کے بتایا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی اس سے کم ہوگی عوام پہ ٹیکسوں کا بوجھ کم ہوگا ایسی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیسے وصول کیے جا چکے ہیں ان تمام کمپنیز کی جانب سے یہ پیسے وصول کر کے ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس پہ پڑے ہوئے ہیں ان کی کمپنیز کے اکاؤنٹس پہ پڑے ہوئے ہیں اس بہن بسرا صاحب کا یہ آرگومنٹس میں اس لیے بائے نہیں کرتا ہوں کہ یہ کوئی پاسیبلیٹی ایس سچ نظر نہیں آتی یہاں پانچ ہزار پہ کسی سے ادھار لے لیا جائے تو وہ واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کمپنیز سے کیسے جو ہے عوام کے پاس یہ پیسہ واپس جائے گا یہ پاسیبل نہیں ہے اور پھر حکومت کے پاس بھی یہ پیسہ آ چکا ہوا ہے تو اس کا پیسہ بھی عوام کے پاس جانا وہ بھی کچھ سمجھ سے بالاتر ہے یہ ٹیکسوں کا پیسہ اب ان کمپنیز کے ذاتی اکاؤنٹس پہ موجود ہے یہ اس مافیا نے صرف منیپولیٹ کیا ہے منیپولیٹ کر کے انہوں نے اتنا بڑا ریلیف لے لیا تین سو عرب روپے کر یہ ریلیف ہے دو سو آٹھ عرب روپے بھی نہیں ان کو مارک اپ بھی ترٹین پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ اور پلس کائی بور جو تھا فور پرسنٹ آج کل چل رہا ہے وہ سارا سیونٹین پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ان کو پیے کرنا تھا لیکن وزیراعظم کو جو ہے وہ میس گائیڈ اس پر کیا گیا لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے آج ہدایت بھی کی ہے اور ندیم بابر صاحب جو کہ خود ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں جو کہ اس پورے انرجی سیکٹر کو دیکھ بھی رہے ہیں انہوں نے خود تسلیم کی ہے کہ میں آج انہوں نے کہا ہے کہ میں آئی پی آئی پی پی سیکٹر کے ساتھ دہاؤں انرجی سیکٹر کے ساتھ دہاؤں ان کی اپنی اورینٹ انرجی کے نام سے اپنی ایک فرم بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فورنزک آرڈر فرٹی لائزر کمپریز کا کروایا جا رہا ہے بھئی فرٹی لائزر کمپریز کا تو آپ فورنزک آرڈر آرڈٹ کروا رہے ہیں لیکن باقی جو دوسرے سیکٹرز ہیں جس میں آئی پی پی سیکٹر ہے جس میں جنکوز ہیں ان کو فورنزک آرڈٹ کون کروایا گا مجھے بیٹ پر دانا میں چاروں بسرہ صاحب سے ایک چھوٹا سا محکت لے لوں سر پرائم منسٹر صاحب نے کہا حقائق بتانا ضروری ہے اس معاملے پر قوم کو یہ سب بیانات اقدامات فیصلوں کے بعد میں کیوں لیے جاتے ہیں جیسا کہ میتلا صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو میس گائٹ کر دیا جاتا ہے وہ ہر بار میس گائٹ ہوتے رہیں گے دیکھیں جواد بھئی میں بڑی سختی سے اس بات کی تبدید کرتا ہوں آپ کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور پاکستان ہیں اگر ایسا نہیں تھا تو پھر پھر انہوں نے کیوں نوٹس لیا معاملے کو جو اپنا ہی دیاوہ آرڈنٹر سے واپس کیوں لینا پڑ گیا یہ آپ کی بالکل جواد بھی بات ٹھیک ہے کہ نوٹس کیوں لیا نوٹس اس بھی لیا کہ جو سوشل میڈیا کی اوپر میں آپ کو پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اس معاملے کی سمجھ نہیں ہے لوگوں نے اندر بڑی بڑی کمپنیاں انوالو ہیں یہ شاید کوئی پیسہ ایسا ہے جو پرائمیس نے ان کو ماف کر دیا ہے کوئی کرزہ ایسا تھا جو انہوں نے لیا ہے ماف کر دیا ہے یہ وہ پیسے تھے اور جو ساری یہ کنسیوشن کریئٹ ہوگی جو پرائمیس نے کہا کہ اس کو اپنی کیبنٹ کے لوگوں کہا کہ اس کو بالکل کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ادام کیا گیا ہے ہماری طرف سے یہ پیسہ نہ تو ان لوگوں نے کبھی ہمیں ادا کیا نہ حکومت سے کوئی کرزہ لیا ہوا ہے نہیں عثمان بھائی عثمان بھائی سمجھے میں آپ کو انٹررپٹ کروں گا معصدت کے ساتھ یہ پیسہ میرا اور آپ کا ہے یہ ان کے ذمہ واجب الہدا ہے یہ ان کی رسپونسیبلیٹی ہے یہ پیسہ گورنٹ آف پاکستان کا میرے اور آپ کی جیب سے نکل گیا ہوا ہے یہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے پیسہ سات سو ایک بلیون جی جی میں شاید بھائی اگر آپ مجھے صرف سا بات کر لینے دیں میں آپ کی بات کو نگیٹ نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلک کی پرسیپشن بکاوز آف سوشل میڈیا اور ایک نیگٹیو پروپوگنڈے کے وہ بڑی ایک نیگٹیو چلے گی ہے اس کی پرامنس نے کہا کہ اس کے سارے معاملات جو ہیں لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ بہتر طور پر جان چکیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے سر اگر پروپوگنڈا نیگٹیو ہے تو پھر گورنمنٹ بتائے نا کہ ہم نے ڈیسیزن پوزیٹیو لیا ہے گورنمنٹ نے اس معاملے کو ابھی روکا کیوں پھر میں تو آپ کے سامنے گورنمنٹ کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے گوڈ فیٹ میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں آگے بھی کچھ اچھے فیصلے ہو تو وہ بہتر ہے ایسے فیصلے نہ ہو جنہیں واپس لیے دیں ایک بریک کے جانے میں جانا ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے عثمان بزدار حکومت کے ایک سالہ کارکردگی کو اس ایک سالے کیا کھویا کیا پایا ایک بریک کے بعد پنجاب حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کا ذکر کریں گے جیسا کہ ہم نے بریک سے پہلے بتایا تھا لیکن اس سے پہلے ہم وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے بات کر رہے تھے میں چاہوں گا عثمان بستان صاحب آپ اپنا موقع پورا کر لیں پھر مجھے میتلہ صاحب سے جو چھے سو لرننگ ہاؤسس میڈیا کے لئے بنایا جا رہے ہیں اس حوالے سے میں بات کرنے چاہوں گا مقتصر ذرا بستان صاحب اپنا موقع پورا کیجئے شکریہ جواد بھائی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ میڈیا کا ایک بڑا نیگیٹیو توشل میڈیا پر پروپرگنڈر چل رہا تھا یہ میں آپ کو اپنی گورنمنٹ کی طرف سے اشور کر رہا ہوں اپنے پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ جو ویو آف کیا گیا ہے that is in the best interest of this country کیا گیا ہے یہاں سنت جو تھی اس کی پیداواد بالکل سلو ہو گئی تھی یہاں foreign investor نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہماری input cost بہت ہائی چلے گی تھی اور آپ اس کو میرا نہیں پاکستان کے سنتکار کا پاکستان کی investor کا مقدمہ ہے تو آپ نے ذہن میں رکھ کے سوچیے کہ gas infrastructure development کی مدھ میں وہ کیوں پیسہ ادا کرے جو ابھی تک بنی نہیں ہے اس gas پارٹلائن کا آپ نے اس سے وصول کر لیا ہے یہ تو جگہ ٹیکس ہے یہ تو کسی بھی government کی ہے کہ آپ کہلیں کہ ایک زور زبردستی ہے اس لیے کہ وہ آپ سے سنتی سارفین gas دے رہے ہیں اور آپ کہیں کہ ایران پائپ لائن جو gas پارٹلائن ابھی بنی نہیں ہے تو آپ پہلے سے ہمیں اس کا پیسہ دینا شروع کر دیں ہاں اگرہ حکومت بنا رہتی دوہزار گیارہ کے اندر سر جتنا خیال آپ ٹیکس کے حوالے سے ان بڑی کمپنیز کا رکھ رہے ہیں کیا عوام کا بھی رکھا دا رہا ہے ٹیکس تو عوام بھی دے رہی ہیں انہیں کے فیسیلٹیز مل رہی ہیں دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ آپ جو حکومت جس کی سربراہی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کر رہے ہیں ریاست مدینہ کے پرنسپل کی اوپر یہ میں آپ کو یہ کہنے ایک پلٹیکل بات نہیں ہے عمران خان کا انگانگ ان کا روان روان اور ان کا ایک ایک لچ اور ان کی ایک ایک سوچ ریاست مدینہ کے پر اس کے پاکستان کے اس کو فلاہی ریاست بنانا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے غریبوں کے لیے کس نے شیلٹر ہومز بنائے ہیں عمران خان نے جیس انصاف کارٹ کون لے کے آئے ہیں عمران خان آپ نے کشمیر کا مقدمہ کون لڑا ہے عمران خان یہ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر غریبوں اور جو ٹیکسز لگے مہنگائی ہوئی عام آدمی پر بوچ پڑا وہ سب سب ایک لائن جو آپ نے ٹیکس لگے ہم نے جو بھی گیس کی پرائیسز بڑھائیں بجلی کی پرائیسز بڑھائیں جو ہماری متوسط سب کا جو بجلی استعمال کرتا ہے تین سو یونٹ پر اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا کوئی اس کی پرائیس نہیں بڑھائی مطلع صاحب آج وفاقی کامینا کے اجلاس میں چھے سو میڈیا کے حوالے سے بھی لرننگ سینٹرز کے قیام کی بات کی گئی ہے کیا کہیں گے کیسا ادنا ہوئی حکومت کا دیکھیں وزیراعظم کی جانب سے یہ اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ عوامی فلاہ و بہبود کے منصوبے میکسیمم شروع کیے جانے چاہیے اسی کا تسلسل ہے کہ وزارت تلات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چھے سو لرننگ سینٹرز بنایا جا رہے ہیں پاکستان میں جو کہ میڈیا اور جنرلسٹ کے لیے ہوں گے اور جنرلسٹ کی کپیسٹی بیلڈنگ کریں گے لیکن میری سجیسن یہ ہے کہ میڈیا اوریڈی سکیل ڈاؤن ہو رہا ہے ڈاؤن سائز ہو رہا ہے اور ایک طرح سے وہ شرنک ہو رہا ہے اس بجائے کی یہ اتنی بڑی انویسمنٹ جو ہے وہ لرننگ سینٹرز پر کی جائے حکومت کی جانب سے کچھ اس طرح کا فنڈ جنریٹ کر دیا جائے جو ڈائریکٹلی صحافیوں کو فسیلٹیٹ کرے اور نوکریوں کے مواقع پیدا کیے جائیں جنرلیسٹ کے لیے بجائے یہ لرننگ سینٹرز بکیز جو بھی جنرلیسٹ ہے اچھا جنرلیسٹ ہو یا برا جنرلیسٹ ہو اس کا کوئی نہ کوئی بیسک جو ایڈوکیشن جو ہے وہ ہوتی ہے بیسک جو کوڈ آف ایٹکس ہے اس کو لے کر اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو میری تجویز یہ ہے کہ بجائے لرننگ سینٹرز پر انویسمنٹ کی جائے اور پورا چھے سو سینٹرز بنا دیے جائیں اس کی جگہ جو جنرلیسٹ ہے ان کو امپاور کیا جائے ان کی نوکریوں کے لیے مواقع تلاش کیے جائے ان کو بڑھایا جائے اور جو ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں انڈیو انریزنیبلی اس کو بھی رکھوایا جائے اور رکھا جائے دوسری ایک اور بڑی اہم بات ہوئی ہے آج کیبنٹ میں جس کے حوالے سے میں مجھے بھی بہت ساری شکایات ملتی ہیں لوگ بات کرتے ہیں وہ ایک ہفتے میں پینچنرز کو پینچن کی فراہمی ہیں آہ بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کی سالہ سال سے پینچن نہیں مل رہی ان میں سے این اے آر سی بھی ایک ادارہ ہے آہ جس کے ڈیڈ ڈیڈ دو دو سال سے ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے ایمپلائیز کی لیے ان کو آہ ریٹائرمنٹ آہ کے بعد بھی کمیٹیشن اور پینچن نہیں مل پا رہی وہاں پر ایک فینینس ممبر بیٹھے ہوئے آہ تراب حیدر صاحب وہ چونکہ خود تین چار مہینے رہ گئے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں وہ کسی کو کمیٹیشن اور پینچن دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے سیکرٹی بھی اور وزیر وفاقی ہیں زراعت کے وہ بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں اس پر کونسنٹریٹ کرنا چاہیے مسرح صاحب پنجاب حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کی بات کر لیتے ہیں وسیم اکرم پلس کی ایک سالہ کارکردگی کی بات کر لیتے ہیں حکومت نے ایک سال میں دہا اہم منصوبوں کا آغاز کیا وہی پولیس ریفارمز کا انتخابی وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اچھے اقدام بھی تھے آرازی واگزار کروائی گئی اس کے علاوہ شلٹر ہومز بنائے گئے متعدد اقدامات کیے گئے بسرا سرکار نے آتے ہی لیکن سٹریٹ کرائم کو روکنے میں ناکام رہی جو تھانا کلچر تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکی ہے سب دعوی رہ گئے دیکھیں سب سے پہلے تو میں کیونکہ یہاں پہ میڈیا کے اندر ایک بلکل ایک پرسپشن بن گئی ہے چیمنس پنجاب کے حوالے تھے کیونکہ ان کی پرسنیلٹی میڈیا تو اس کا انٹریکشن میں نہیں آئی ہے اور اس وجہ سے لیکن کہ میں آپ ہم نے پرسنیلٹی پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی سر میں نے تاریخ بھی کی کچھ اچھے گام بھی تھے لیکن جو پولیس تفارمز ہیں اس پر بات کر رہا ہوں جب میں آپ سے بات مکمل کروں گا تو یہ پرسپشن کافی عقل تک چینج ہو گئی ہوگی کیونکہ میڈیا پر بنائی گی پرسپشن میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میڈیا آسز میں ہو بھی بڑے لوگ ہیں شاد میتلا صاحب میرا اشارہ سمجھ رہی ہے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلے ہم پولیس تھی شروع کر لیتے ہیں دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کا رویہ ٹھیک کرنا اور پنجاب پولیس کا رویہ ٹھیک کرنا ایک ایک تھاؤزنڈ مائل جرنی ہے لیکن اکلیس آپ ہمیں یہ تو ہماری بیک تھمپنگ کریں کہ ہم نے وہ تھاؤزنڈ مائل جرنی کی طرف سفر شروع کر دیا ہے صرف میں آپ کو ایک چھوٹا کمپیریزن پیش کرتا ہوں کہ دو ہزار سولہ کے اندر جب یہاں بڑی ایک حکومت دعوے دارتی جی بڑے جی عوامی ہم خدمت میں بڑے آگے آگے ہیں دو ہزار سولہ کے اندر تیس ہزار آٹھ سو گیارہ تیس ہزار آٹھ سو گیارہ پولیس کمپلینس کو ڈسپوز آف کیا گیا آج عثمان بزدار کی حکومت جو پنجاب کے اندر ہے اس نے ستاوین ہزار تین سو بتیس جو پولیس کی کمپلینس آئیں اس کو ڈسپوز آف کیا آج ایک ٹوٹل کمپلینس کا ایٹی ٹری پرسنٹ ہیں آج ہماری حکومت نے پنجاب کے اندر خدمت سنٹر قائم کی ہیں آن لائن ہم ایف آئی آر کر رہے ہیں اور پچیس ہزار لوگوں نے اب تا خدمت سنٹر کے اندر پولیس کے آکے کمپلینس درج کروائی ہیں اور اس کی ایک بڑی زبردست خوبی سن لیئے ہم نے خدمت سنٹر پولیس کے بی ایف کی جنگ جسپس ہیڈکوٹر ورسپوز کے اندر قائم کی ہیں جہاں پہلے جو میڈیکل ایک لیگل کے بغیر داکٹر سریڈ ہی نہیں کہتا تھا ایمل ڈی ڈاکٹر کے بغیر آج آپ کے خدمت سنٹر وہاں پہ سارے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پولیس کے اندر خضاہ جزاہ کے جو کونسپ آج کسی حکومت کے اندر آیا جو آپ کے در میں سماؤں تو آپ جن سے اس کے اندر خیران ہوں گے اچانٹیبیلٹی ایک جینئر رینک جو ہماری بی ایف کی پہ سر کیا پولیس کے روئیے میں تبدیل ہی آئی تھانا کلچر بدلا بلکل دیکھئے یہ ایک ملین ڈالر پویسٹن ہے ایک سال کے اندر جو میں آپ نہیں سر ایسا نہیں ہوا بودشتہ دو روز میں دو شخص پولیس تشددو سے جانباک ہو گئے احسان ہے ساہیوال کا معاملہ ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا ہے اس طرح کے بڑے محمدلہ صاحب جواز صاحب مجھے ایک لائن شاید بھائی ایک لائن اس کے بعد آپ کو آپ کمپلیٹ کریں جواز بھائی ایک دو جو واقعات ہوئے ہیں ساہیوال کا واقعہ ایک آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کی فوری طور پر ایف آئی آر جو لوائے کی نکاح وہ اندراج کی گئی صاحب تو نہیں ملانا سر سر ویکٹر امزابی بھی وہیں کہا ہے جو جو گدشتہ دو روز میں دو واقعات ہوئے شباب بھائی ان دونوں واقعات کو بیٹھ بناتے ہیں ہمیں اس سال میں جو ہم نے خدمت سینٹر بنائے جو ہم نے اسنا بڑا ڈسپوزل کیا ہے سزا ملی سر سزا نہیں ملی اب تک جن لوگوں نے قتل کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سزا اور گزا وہاں پہ ہوئی ہے ساہیوال کا اپسٹر جسمنٹ ہوئے ہیں آج ایک سال واقع ہوا مازرت کے ساتھ سر ابھی تک کوئی بھی کیس آپ کی حکومت میں آنے کے بعد بھی جو سامنے آئے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا ہے مطلع صاحب منطقی انجام تک پہنچنے گا لاؤز تبدیل کریں نا سر آپ لوگ لیجسلیٹرز ہیں آپ لوگ کس کے غلام ہیں کیوں نہیں لاؤز تبدیل کر رہے ہیں آگے کیوں نہیں بڑھ لیں سر آپ پہلے مجھے سمجھائیں پھر آگے لوگوں کو سمجھاتے ہیں دیکھئے جیجسلیٹرز میں کیا ہوا سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ورید ہمارے اکسی لاکھ پنجاب کے اندر جو ہیں آپ کی سر بیرل مرفس وقت کم ہے مطلع صاحب بھی موجود ہیں میں ان کا بھی پوائنٹ لینا چاہوں گا پھر آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس طرح اس طرح ٹاپک جو ہے وہ مزید خراب ہو رہا ہے مطلع صاحب عملی طور پر کوئی کام نہیں وہ بڑا ہم ترین جستہ پولیس ریفارمز ناکامی ہے نا یہ حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں جواد اگر ہم اوورال بھی پنجاب حکومت کی گورنمنٹ کی بات کریں پرفارمنس کی بات کی جائے تو ہمیں انفورچونیٹلی مایوسی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے کان میں مسلسل لیکو آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں ذرا تھوڑا فنبل ہو جاتا ہے اس کو منیز کروا دیں اس کو منیز کروا دیں میں اپنا آرگومنٹ اس طرح سے جاری رکھوں گا دیکھیں پنجاب میں آج بھی گینگ کلچر موجود ہے پنجاب میں آج بھی مافیا جو ہیں آپریٹ کرتے ہیں پنجاب میں آج بھی نیجی ٹورچر سیل ہیڈڈ بائی پرائیویٹ پرسن ہیڈڈ بائی پولیس وہ کام کر رہے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں خدمت سینٹر کی بسرہ صاحب بات کر رہے ہیں یہ آپٹکس ہیں یہ اس طرح کے آپٹکس ہم نے ماضی میں بھی دیکھیں دیکھیں سب سے بڑا چیلنج جس کی بیس پر پی ٹی آئی گورنمنٹ حکومت پہ آئی تھی وہ پولیس ری فارمز کے حوالے سے تھا اور یہ بائیس سالوں میں بہت بڑا نعرہ تھا بہت بڑا سلوگن تھا جس کو چینج کرنے کے لیے امراض خان نے ایفرٹ کی اور پلج کیا تھا کہ یہ چینج ہوگا لیکن آپ دیکھئے کہ وہ چینج ناصر دورانی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جاتا ہے ری فارم کمیشن لیکن ان کو ریزائن دینا پڑ جاتا ہے چونکہ جو آئی جی پنجاب تھے اس وقت کے ان کو ان سیریمونیسلی ان کو ڈی موف کر دیا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ مسلسل آج بھی ڈی پیوز کے تبادلے ہوتے ہیں آر پیوز کے تبادلے ہوتے ہیں آپ پاک پتن والا واقعہ لے لیجئے تین آئی جیز آج تک بدلے جا چکے ہیں مختلف جگہوں پر کسی بھی واقعہ کے پیچھے آپ کو آپ سلاح الدین کا واقعہ جو ان کے اپنے علاقے کا ہے سی ایم پنجاب کے اس کو پولیس نے مار دیا تشدد سے امجد ایک اور لاہور کا رہائشری اس کی بیک بون توڑ دی کس طرح کا تشدد کرتے ہیں کیا منوانہ ہوتا ہے آپ نے مجرم سے ملزمان سے یہی سوال تو سلاح الدین پولیس والوں سے کرتا مر گیا کہ آپ لوگوں نے تشتلک کرنا کہاں سے سیکھا ہے انسان کا مرنا کوئی آسان نہیں ہوتا بلکل سر پوائنٹ آپ کا ہے ایک بریک کی جانب مجھے جانا ہوگا ہمارے پاس ٹائم کام ہے بریک کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پولیس ریفارم سے تو وہ ہٹ کر آج بھی پولیس کو خودمختاری کے ایشیوز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے سر میں ایک بریک کی جانب جانب پولیس ریفارم سے ہٹ کر بھی کچھ معاملات ہیں پنجاب حکومت کے جن پر یہ صحت کے تعلیم کے ایک بریک کے بعد والکم بیک ہم بات کر رہے ہیں پنجاب حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کے حوالے سے پولیس ریفارم کے حوالے سے ہم نے بات کی اب تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے ہیں صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں مخصوص تعداد میں ہیل کارٹ کے اجراء کے علاوہ صحت کے نظام میں بھی اور ٹیسٹوں کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی آپ آدمی کب بلکل بھی خیال نہیں رکھا گیا صحت ریفارم سے بیتلا صاحب کیا کہیں گیا جواد میں ریسپانڈ کر رہوں گا اس پہ اور اسی پولیس ریفارم کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں جو پنجاب کی ایک طاقتور لوبی ہے اور سپیشلی جو وڈیرہ کلچر ہے اور جو انفلوینچل لوگ ہیں وہ کبھی بھی پنجاب میں جو پولیس ریفارم سے وہ نہیں ہونے دیں گے وہ تھانہ کلچر کو نہیں چینج ہونے دیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں دو صوبے ایسے ہیں جہاں پر سیاست جو ہے وہ تھانے کی بنیاد پر کی جاتی ہے پنجاب اس میں سرے فیرست ہے پنجاب میں تھانہ کلچر چینج ہونا چاہیے تھا کرنا چاہتے تھے امراض خان لیکن ان کو ایک بڑے لوبی نے وہ نہیں کرنے دیا کیونکہ ان کو بتایا گیا ان کو کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ سیاست نہیں مستقبل میں کر سکیں گے ہم جس طرح سے جو سیاسی دجھان ہے پنجاب کو اس کو کوپ اپ نہیں کر سکیں گے اس سے نبرد آزمان نہیں ہو سکیں گے چونکہ تمام مخالفین کو بھی تھانہ کلچر کے طرح ہی سوٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تمام جو لوگ ہیں ان کو بھی تھانہ کلچر کے ذریعے ہی نمٹایا جاتا ہے تو پنجاب میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے دوسری بات کہ یہ ہے کہ آج بھی تھانہ کلچر ویسے کا ویسے ہے لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے آج بھی کوئی شریف آدمی تھانے میں جانے سے ڈرتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹکنالوجی کے بہترین استعمال سے ہم تھانہ کلچر کو بہت حد تک چینج کر سکتے ہیں لیکن بلدار صاحب نے کیا کیا بہت انوکھے کام انہوں نے کیے یہ بسرہ صاحب کہہ رہے تھے اتنی شکایات نمٹا دی گئی دیکھیں شکایات تو پچھلے ادوار میں بھی نمٹتی رہی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بس ٹائم کم ہے میں چاہوں گے تھوڑا سا کسی اور ٹاپک پر بھی بات کرنے صحت ریفارم اسی آخری آخری کومنٹ اس پر کروں گا کہ انہوں نے تھانے پہ کیمرہ لے کر جانے پر اور صحافیوں کی عامد و رفت پر پابندی لگا دی کہ تھانہ کلچر یا ان کے جو جو ڈیل فیس ہے وہ میڈیا کے سامنے نہ آ سکے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ان کی جانب سے یہ قدغن جو ہے امپوس کی گئی آپ دیکھیں اسمان بزدار صاحب کو سادہ کہا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں پی ٹی آئی کا دوسرا بہت بڑا ایجنڈا صحت ریفارمز تھی اور صحت کے حوالے سے بہت بڑی چینجز کرنا چاہتے تھے لیکن حالت یہ ہے کہ ہمیں اسمان بزدار کے بعد سب سے زیادہ جو مایوسی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے ہوتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے مس مینج کی ہے پورے ہیلتھ سیکٹر کو اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی اب انہوں نے تمام ٹیچنگ ہسپتال جو ہیں ان کو پرائیوٹائز کر دیا دو سو پرسنٹ جو ہیں وہ ٹیسٹوں کی فیز بڑھا دی گئی ہے جو ڈاکٹرز کا نیرسز کا جو سرکاری سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا گیا اتنا مائنڈ بوگلنگ چیزیں ہو رہی ہیں کہ دیکھے حران ہے کہ اتنا اناڑی پن اتنا ناہلی نظر آتی ہے اور کوئی ہومورک نظر نہیں آ رہا ہے کہ پھر آپ کو اور یہ بھی جو میں انٹریسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ جو ہیلتھ ری فارمز کے نام پر جو چینجز لائے گئی ہیں جواد وہ بھی آرڈیننس کے تحت لائے گئی ہیں کہ وہ گورنر پنجاب کی جانب سے اس کو ڈیبیٹ نہیں کیا گیا اس کو اسمبلی میں پاس نہیں کروایا گیا بلکہ وہ گورنر پنجاب سے ایک آرڈیننس سر آپ کو پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا بسرہ صاحب آپ کیا کہیں گے عدویات کی قیمتیں بڑھیں ٹیسٹ جو فری تھے ان پر دوبارہ سے پیسے لگا دیئے گا ان کی بھی قیمتیں بڑھائی گئیں صحت ریفارمز پر کوئی توجہ نظر نہیں آئی حکومت کی جواد بھئی میں چاہوں گا کہ آپ مجھے سرہ ساکان انٹرپیڈ سے دو چاہے منٹ دیں دیکھیں میری سر میرے پاس ٹوٹال دو ہی منٹس ہیں آپ اس میں میرے منسٹر ہیں دیکھیں میرے پاس سارے منسٹر کی یہاں پر کارکتگی پڑی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں ہوم ورک نہیں تھا ہماری لیبر ان سوشل ورل کی منسٹری ہے انسر مجید نیازیز کو ہیڈ کرتے ہیں اس میں ہم نے دومیسٹک ورکر ایکٹ کیا دو ہزار اندیس ہم نے پاس کروایا ہے جس سے گھروں میں کام کرنے والے بچے اور بچیوں یہ ہے ان کی ایک قانونی حصیت جو پاکستان نے پہلے جبہ پنجاب میں سامنے آئی ہے پھر ہم نے جو غریب ورکرز ہیں اسی لاکھ آپ کے ورکرز ہیں پنجاب کے اندر سر میں اس وقت صحت ریفارمز کی بات کر رہا ہوں ابھی ہم نے تعلیم پر بھی بات کرنی ہے اس کے لئے پہلے مجھے دن بات کرنی ہے در صحت کے حوالے سے باقی تمام ٹاپکس کو لے کر صحت ریفارمز کہاں گئی سر جو دعوے تھے وعدے تھے دیکھئے سب سے پہلے صحت ریفارمز کے اندر میں آپ کو یہ جیلنٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر یاسمین کے خلاب بھی انہیں شاہد بھائی نے کہا کہ وہ بالکل کامیاب نہیں آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی ایم ایس آپ کے پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں شاہد بھائی دوہ ہے انیورسٹی گیشن جب آپ پہلے کہ میں بولی نہیں پاؤں گا اور اپنی بات کو کمپلیٹ نہیں کروں گا تو پھر پھر فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ٹھیک سر آپ کریں دیکھئے صحت انصاف کار جس کو آپ نے کہا معمولی معمولی نہیں پانچ لاکھ گرانوں کو ہم نے دیئے ہیں جس کے انگر افراد کی تعداد جو ہے وہ کموں بیس تیس لاکھ بنتی ہے اور سات لاکھ بیس ہزار روپے کا مطمئن ست تب سے ہم نے تمام بڑی بیماریوں چھوٹی بیماریوں اس کو ہم نے سہت کار دیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے یہ ایک انقلاب ہے پاکستان کے اندر آپ دیکھئے کہ ہم تین نئی ہیلتھ یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں تعلیم کے اندر ہم نے صرف ساؤٹھ پنجاب کے اندر چھے نئی یونیورسٹیاں بنائی ہیں ہم نے صرف صرف جنوبی پنجاب کے لیے سیٹی فائی پرسنٹ آف ایر ریوکیبل بجٹ رکھا ہے ہم نے آپ کی فور پوائنٹ نائن بلین ورکر ویلفر فنڈ کے اندر غریب بطارے فرکس کے لیے ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے اور اس کے بھی بڑا لینڈ مار کام سیاہ ہے اس کو نوٹ کر لی گئے کہ اٹھاری ترمیم کے بعد جو ورکر ویلفر فنڈ تھا www.f مرکز میں کام کر رہا تھا اتنے سال ہو گئے تھے اٹھاری ترمیم کو پاس ہوئے یہ ہمارے منسٹرز جو انسر مجید نیازی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شوکت بسرہ صاحب معذرت چاہوں گا وقت ختم ہو گیا شاید میتلہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ دونوں بہمانوں کا شکریہ بسرہ صاحب بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ کام کیے ہیں فرمز کو لے کر جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں امید کریں گے کہ ان کے اثرات بھی عوام تک پہنچیں کیونکہ حکومت کے پاس اب بھی وقت ہے ایسا نہ ہو کہ وقت حکومت کے ہاتھ سے نکل جا اگر وقت حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا تو عوام آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ